اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب کھیریات سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران بپیرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل ڈاکٹر انفرمیشن ڈیئر سٹوڈنٹس پاکستان میں ایف ایسی پری میڈیکل کرنے والے سٹوڈنٹس کے لیے آؤٹ آف کنٹری جا کر ایم بی بی ایس کرنا ایک خواب ہوتا ہے اور موشلی سٹوڈنٹس یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ فارن کنٹری میں کوئی سکالرشپ آتا ہے یا نہیں آتا تو اس قسم کا سکالرشپ بہت کم آفر کیا جاتا ہے لیکن سال میں ایک مرتبہ کیوبا کی گورنمنٹ کے طرف سے ایک سکالرشپ ضرور اناؤس کیا جاتا ہے جس میں پورے پاکستان سے صرف ایک سٹوڈنٹ کو سلیکٹ کیا جاتا ہے ہر سال اگست یا ستمبر کے مہینے میں کیوبن گورنمنٹ سکالرشپ اناؤس کیا جاتا ہے جس میں پورے پاکستان اور ازاد جمہو اور کشمیر کے سٹوڈنٹس اپلائے کر سکتے ہیں اور جتنے بھی سٹوڈنٹس اپلائے کرتے ہیں تو ان میں سے صرف ایک سٹوڈنٹ کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے تو وہ سٹوڈنٹ فری آف کاسٹ کیوبا جا کر اپنا ایم بی بی ایس کمپلیٹ کرتا ہے ہیر ایڈوکیشن کمیشن کی طرف سے کیوبان گورنمنٹ سکالرشپ سے ریلیٹڈ افیشل نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے جو آپ ہماری سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں ایٹی سی کی ویب سائٹ کے اس لنک جو آپ ہماری سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں پر مکمل ڈیٹیل دی گئی ہے آن لائن اپلیکیشن سامٹ کروانے کی آخری تاریخ بارہ سپتمبر دوہزار بائیس ہے اگر میں اس لنک کو اوپن کرتا ہوں تو مکمل ڈیٹیل اوپن ہو جاتی ہے سب سے پہلے ہم یہاں پہ بیسک کریٹیریا کی بات کرتے ہیں تو کنڈیڈیٹ کے ایفی سی پری میڈیکل یا ای لیول میں منیموم سیونٹی پرسنٹ مارس ہونے چاہیے ہیں جبکہ میٹرک میں منیموم سکسی پرسنٹ مارس ریکرڈ ہیں اور ریزالٹ ویٹنگ کنڈیڈیٹ اس میں اپلائر نہیں کر سکتے ایچی سی کی ریکائرمنٹ کے مطابق آپ کا فینل سکیور اویلیبل ہونا لازمی ہے اس کا مطلب ہے جن سٹوڈنٹس نے اس سال ایفی سی کے اگزام دیا ہیں اور ان کا ریزالٹ ابھی ویٹنگ میں ہے تو وہ اپلائر نہیں کر سکتے جن سٹوڈنٹس نے پچھلے سال اگزام دیا تھے تو وہ ایلیجیبال ہیں اپلائر کرنے کے لیے آخری تاریخ یعنی بیس سیپتمبر کے مطابق کنڈیڈیٹس کی عمر اٹھارہ سال سے پچیس سال تک ہونی چاہیے یعنی اٹھارہ سال سے کم والے کنڈیڈیٹس بھی اپلائر نہیں کر سکتے اور پچیس سال سے زیادہ ایج والے سٹوڈنٹس بھی ایلیجیبال نہیں ہیں ایم بی بی ایس کے اس سکالرشپ کی سیلیکشن میں کسی قسم کا کوئی انٹری ٹیسٹ ریکرڈ نہیں ہوتا اور نہ ہی ایم ڈی کیٹ یا کوئی اور ٹیسٹ ریکرڈ ہوتا ہے اور صرف میٹرک اور ایف ایسی کے مارس کی بیسس پر ہی آپ کا میرٹ کلکولیٹ کیا جاتا ہے میرٹ فارمولا میں 50% مارس ایف ایسی اور 50% مارس میٹرک کے شامل ہوں گے فینل سیلیکشن صرف میرٹ کی بنیاد پر ہی ہوگی اس کے بعد فنڈنگ ڈیٹیلز میں یہ بتایا گیا ہے کہ جن سٹوڈنٹس کی بھی سیلیکشن ہوتی ہے تو کیوبا کی گورنمنٹ کی طرف سے جو ایکسپنسیو برداشت کیا جاتے ہیں ان میں شامل ہیں ٹیوشن فی ہاسٹل اکوموڈیشن اس کے علاوہ فوڈ اور کنٹیبیشن تو لیوینگ ایکسپنسز ان دو فارم آف سٹائپنٹ جو کہ 100 کیوبن پیسو پر منت ہوں گے اور ایک کیوبن پیسو پاکستانی 9.21 روپیز کے برابر ہے ان کے علاوہ باقی ایکسپنڈیچر میں شامل ہے راؤنڈ ٹریپ، ایئر ٹی کٹ، بائنگ آف، حلال فوڈ، میڈیکل انشورنس اور ویزا فی وغیرہ یہ سٹوڈنٹ کو خود پے کرنے ہوں گے اس کے علاوہ کیوبا کی گورنمنٹ کی طرف سے سیلیکٹ ہونے والے سٹوڈنٹ کو تین لاکھ کی گرانٹ بھی دی جائے گی جن کے لیے سیلیکٹڈ کانڈیٹ کے پاس کوئی ورکنگ بینک ایک آنٹ پاکستان میں موجود ہونا ضروری ہے اور یہ سکالرشپ صرف کیوبا کی گورنمنٹ کی طرف سے افر کیا جا رہا ہے لہذا ہیر ایڈیوکیشن کمیشن کی طرف سے کوئی فنانشنل ریسپیسپیلٹی نہیں ہے یعنی اچی سی کی طرف سے آپ کو کوئی مالی معاملت نہیں کی جائے گی ایسے تمام سٹوڈنٹس جو اس سکالرشپ کے لیے الیجیبال ہیں اور اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو وہ اچی سی کی ویب سائیڈ کے اس لنک پر آن لین اپلائے کر سکتے ہیں ریجسٹریشن اور اپنی پروفائل کو کمپلیٹ کرنے کے بعد کانڈیڈیٹس کو لرننگ اپرشنٹیز براڈ کی آپشن کو سیلیکٹ کرنا ہوگا اپلیکیشن سبمیشن کے لیے کانڈیڈیٹس اپنی اپلیکیشن کا پرنٹ آؤٹ لیں پرنٹڈ کاپی پر اپنے سائن کریں اچی سی کے آن لین پورٹل کے تھرہ سکالرشپ کے لیے اپلائے کرنے کی آخری تاریخ بارہ سپتمبر دوہدر بائیس ہے اور صرف شارڈ لسٹڈ کانڈیڈیٹس کی طرف سے آن لین اپلیکیشن فارم کے ساتھ ڈاکومنٹس ریکرڈ کیے جائیں گے جن میں شامل ہیں کپی آف ایچی سی اپلیکیشن فارم میٹرک سرٹیفیکیٹ یا ڈی ایم سی یا ڈگری ایف ایسی سرٹیفیکیٹ ڈی ایم سی یا ڈگری نادرہ کی طرف سے ایشو ہونے والا بارٹ سرٹیفیکیٹ فادر یا گارڈین کی سی این آئی سی کی کپی اس کے علاوہ نو کریمنیل ریکارڈ سرٹیفیکیٹ ویلڈ پاسپورٹ کی فوٹو کپی جس کی ویلڈیٹی چھے ماہ سے زیادہ ہو اور اوریجنل میڈیکل سرٹیفیکیٹ یاد رہے یہ تمام ڈاکومنٹ صرف شارٹ لیسٹڈ کانڈیڈیٹ سے ہی ڈیمانٹ کیا جائیں گے اور کانڈیڈیٹ کو ابھی ہارڈ فارم میں ڈاکومنٹس جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہے کیوبن گورنمنٹ سکالرشپ سے ریلیٹڈ فردر انفرمیشن کے لیے آپ دیئے گئے کنٹیکٹ نمبر پر ڈریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں ڈیا سٹوڈرز یہ تھی میری آج کی ویڈیو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے انفرمیشن کے ساتھ تب تک دیجئے اجازت اللہ نگے بان آپ سے گزارے شکے آپ ہمارے یوٹیوب چینل ڈاکٹر انفرمیشن ضرور سبسکرائب کریں تک ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ساتھ میں لگے بیل ایکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا